مانسیرہ انہیں پندرہ سے میں بھی قومی سمبلی کا امیدوار تھا میں نے الیکشن کو قریب سے دیکھا میں کنٹرل روم میں موجود تھا اور چونکہ سارے حلقے کے اندر ہمارے پولن ایجنڈ موجود تھے تو کسی قسم کی ایسی شکایت نہیں ملی جس سے الیکشن مشکوک ہو البتہ اتنی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لڑکوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا اپنے وٹروں کو لکھالا اور اس طرح شہزادہ محمد قصہ صفحان جیت گئے ہیں میری رائے کے مطابق جب عوام نے ان کے حق میں رائے دی ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور نتیجے کو کسی طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہیے خاکم مدہن جب ایک سو ساٹھ سیٹیں مجیب الرحمان کو مل گئی تھی جب منگلہ دیش نہیں بنا تھا تو اس کو نہیں بنایا گیا اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو یہ ملکی سعلمیت پر بہت بڑا سواج و نشان ہے ہم کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گئے ہیں میں بھی ہار گئی ہوں نواز شریف بہت بڑا آدمی ہے اس کی وزارت عظمہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے وہ لاہور سے چیز گئے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہوگا کہ اپنی شکر سے تسلیم کریں جن مولیات اوپر وہ عدالت جا رہے ہیں وہ کمزور وکٹ پر کھیلنے کی بات ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے ان کے عزت میں اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ شہزادہ گستازہ صاحب کو مبارکباد بھی دیں اور ان کے دلے میں ہار بھی پینایں اور عوام کے فیصلی تسلیم کم کریں باوجود اس کے کہ ہم آج درمیان رکابت تھی اور ہم ایک دوسری کے خلاف کمپین کر رہے تھے لیکن آج میں حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں میں شہزادہ محمد گستازہ صاحب خان کی جیت پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں